بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیوز نیوز کے ساتھ میں ہوں سنا حسین خبر شامی کرتے ہیں کرک سے عبرار قطرک کی رپورٹ کے مطابق جماعت اسلامی کے مرکزی رہنوان سینیٹر مشتاق احمد خان نے کہا ہے کہ ملکش رافیہ قابل سے جنہوں نے اپنی آئیشوں کے لیے بھاری قرض لے کر ہر پاکستانی کو دھائی لاکھ روپے کا مخلوض کر دیا بجوی بلز میں گیارہ ٹیکسس شامل کر کے عوام کا جینا محال کر دیا ہے جبکہ اب عوام پر گیس بم گرا کر ایک سو ترانویں فیسد اضافہ کر دیا ہے پیٹرول کی فی لیٹر پر سو روپے ٹیکس وصول کرنا ظلم ہے فلسطین مسئلہ پر اسلامی ممالکہ کردار شرمناک اور افسوسناک ہے قوم سے وعدہ ہے قوم کی بیٹی آفیہ صدیقی کو واپس لے کر آنگا ان خیالات کا اثار انہوں نے اسک چونترہ میں جماعت اسلامی کے انتخاب جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کیا جلسے سے جماعت اسلامی کے نام زد امیدوار قوم اسمبلی اینی اٹھتیس مولانا محبوب جنان پی کے ستانویں امیدوار فضل قادر ایڈوکیٹ اور زلی امید مولانا تسلیم اکبار نے خطاب کیا جبکہ اس موقع پر سابق صوبائی امیدوار ڈاکٹر روستان شاہ نے اپنے ساتھیوں سمیت جماعت اسلامی میں شمولیت کا اعلان کیا سینیٹر مشتاق احمد خان کا کہنا تھا کہ سیاسی جماعتوں نے پاکستان کو غلام بنا دیا باپ کے باپ بیٹا اور بیٹی مسلط کی جاتی ہیں پاکستان میں وسائل کی کوئی کمی نہیں مگر ناہل اور کرپٹ اکمرانوں نے ملک کو دیوالیا بنا دیا ہے اگر دیاندار کی عادت مل جائے تو ملک کو بھرامہ سے نکال سکتا ہے پاکستان کی سیاسی جماعتیں آئین کی اقلاف فرضی کر رہی ہیں جماعت اسلامی واحد جمہوری پارٹی مشتاق احمد خان کا کہنا تھا کہ اس وقت ساتھ فیصد افراد کی عامدن پینٹیس ہزار ہے جس میں گزارہ کیسے ہوگا اس میں بچھلی بلز مکان کرایا کیسے ہو سکتا ہے چونس سٹھ فیصد عوام کو صاف پینے کا پانی میسر نہیں جس سے مختلف بیماریاں پھیل رہی ہیں انہوں نے کہا کہ فلسطین کے لیے ایک سو نووے ٹن اندابی سامان پہنچا چکا ہوں جبکہ اس حوالے سے مسلم ممالک کا کردار انتہائی شرمناک ہے حماس نے اسرائیل کا غرور خاک میں ملا دیا قوم کی بیٹی آفیہ صدیقی امریکہ میں قید سے بیس سال بعد ملقات کی اس کے علاوہ وکیل کا بندوبست کیا اب دوبارہ ان سے ملقات کرنے جا رہا ہوں اور انشاءاللہ قوم کی بیٹی کو واپس لے کر آوں گا مجتاق احمد خان کا کہنا تھا کہ اس وقت عرب ممالک میں مقیم پاکستانی شدیہ مشکلات سے دو چار ہیں معمولی جرم میں قید کاٹ رہے ہیں جبکہ کفیل ان پر ظلم دھا رہے ہیں جبکہ پاکستانی سفارتکاروں نے آنکھیں بند کر کے بیار و مدد کا چھوڑا ہے میں نے سینٹ کے فلور پر پہلے بھی ان کے لئے آواز اٹھائی ہے اور آئندہ بھی اٹھاؤں گا جب تاکہ ان کے مسائل حل نہیں ہوتے چینسے نہیں بیٹھیں گے انہوں نے کہا کہ بار بار اسمائے ہوئے لوگوں اور پارٹیوں کو اسمانے کی بجائے جماعت اسلامی کو موقع دیں جماعت اسلامی ہی آپ کے مسائل حل کرے گی